مجھے سرسیم اکلام کے لئے زوردہ تعلیم اکرمی بھی صلاح اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا شکر ہے جو ہمیں نمارا عادی بارا رہبر بارا بچانے والا چھڑانے والا سمالنے والا اور بخار رکھنے والا کلام کچھ اس طرح سے ہماری بہتری پہ لیے اور میری بھی بہتری پہ لیے ابھی جتنی بھی آپ نے ایک دوسرے کے چہرے دیتنے دے تو نہ کوئی اٹھ کر جائے نہ کوئی دسٹر کو موبائل کلام پر توجہ کریں کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے کلام کو پھیلائیں گے یہ کلام ایسا کلام ہے جو ہر ایک کے ارادے سوچ کو سمجھ کو خیالوں کو باتوں کو کاموں کو تبدیل کر دیتا ہے کیونکہ یسو جہاں پر آتا ہے موجزہ پر جاتا ہے ہم دیکھیں گے عمال کی کتاب تیسرا باب اکھارا اور اونی سائٹ بہت کلیر ترکے کے ساتھ کنچی آواز اس ساتھ وہی بھی تلاوت پر مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا وہ اس نے اسی طرح پوری کی پاس توبہ کرو اور رجول آو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئیں خدا ان کے زندگی بشکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا ان کی برکت ہو شکر ہو آمین ہم نے دو اسے پڑے ہیں خوال ہے ایک اور حصہ پڑے گے مرکز کی ہے جی اس کا پہلا بار اس کی پہلی پانچ آیات تا یسو مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع یسو مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع جیسا عیسیٰ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے پھر خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یوہنہ آیا اور بیابان میں ببتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتسمہ کی منادی کرتا تھا اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یرشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ دیا آمین آمین یہ دو حوالے آپ کے سامنے پہنے ہیں خلافت کرو ہے یہاں پر ہم نے ایک چیز سیکھنی ہے کہ تازگی کے دن کیا؟ تازگی کے دن ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم ہر روز چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے فریش دن فریش کھانا ہو فریش ہر ایک چیز ہمارے سامنے حاضر ہو اور اسی طرح ہم جب یہ چیزوں کو سوچتے ہیں اور اپنی زندگی کو زیادہ خمیت دے ہیں جب ہم یہ چیزوں کو سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کو زیادہ خمیت دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں تازے دن فریش دن فریش دے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم سمجھے گے ہم نے بہت دفعہ اس کلام کو کلام وہی ہے یسو وہ ہے جو اس دنیا میں آیا ہم نے چند دن پہلے کچھ ایسی باتیں ایسی عیدیں ایسے جو عبادتیں تھی مقی اسٹر کی عبادت عیدہ پینتکاس کی عبادت کی اس سے پہلے یعنی جب عیدہ پینتکاس کی عبادت تھی دس دن پہلے خداون جیس مسیح اپنے شگردوں سے ایک وعدہ درتے ہیں کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بکشن اس میں جب عیدہ سول منائی خدا ان کی آنکھوں کے سامنے کہاں پر گئے؟ اسمان پر اسمان پر اٹھا لیے گئے جلالی بدن پاک بدن اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جلالی بنے اور پاک بدن اس کے لیے ہمیں ایک فارمولا چاہیے ایک طریقہ چاہیے جو ہم سب اپنی زندگی میں تازے دن لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں پہلی عیت میں یسو مسیح ابن خدا کی خوشحبری کا شروع یعنی آگاز بگنگ جو خدا بن یسو مسیح کا آنا ہماری زندگی میں شروع ہو چکا تھا وہ اس سے پہلے تیاری کرواتا ہے اس سے پہلے بہت سی پیشنگوئیاں ہوتی ہیں اور وہ پیشنگوئیوں کے بغیر اس دنیا میں نہیں آئے یہاں پر ایک پیغمبر اس کی راہ کو تیار کرتا ہے اور وہ ہی کہتا ہے آپ کے دن پھرنے والے ہیں آپ کے دن تبدیل ہونے والے ہیں آپ بدل جائیں گے آپ ایمان رکھیں آپ یقین رکھیں کہ وہ آئے گا جو مجھ سے افوزل ہے اور مجھ سے پہلے ہیں وہ ہی آپ کو تازگی کے دن بخشے گا کیونکہ وہ ہمارا یسوال مسیح ہے جس کے ہم پیروکار ہیں جس نے امار کی کتاب میں ایک حوالہ پڑھا تھا وہ یاد ہے کسی وہاں پر ہی ہم نے جانا ہے ہمار کی کتاب کا حوالہ تیسرے بعد کی اٹھارمی اور انیس ویال اٹھارمی آج میں لکھا ہوا ہے کہ مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی یا پیشتر یعنی زمان نے پہلے چار ہزار دو ہزار سال گزر گئے یہ خبریں آپ تک پہنچی اور آپ نے ان خبروں پر ایمان رکھا جو ایمان رکھتے ہیں آج بھی وہ نجات پاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے یہ بے وکوفی ہے کیونکہ پلوس کہتا ہے صریف کا پیغام تو خلاق ہونے والوں کے لیے بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے اور جو قدرت میں آگے بڑھتا ہے وہ مسیحی میں آگے کیونکہ کہ اس کا مسیح کیا کرے گا دکھ اٹھائے گا یہی پیشن کوئی کہے گی آئے گا آیا اور وہ ایک طریقہ جس کے مخالفین بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ایک ایسا وعدہ جو پیغمبر اس کے آگے بیجا گیا وہ بھی پیشنگوئی کے مطابق تھا اس کا نام تھا یوہنہ زکریہ کا بیگا یہ وہی یوہنہ ہے جو اس کی راہ کو اس کے راستوں کو سیدھا کرتا تھا اس کے ہر ایک راستے کو کلیر کرتا تھا راستہ کلیر ہوتا ہے تو ہم اپنی منزل مقصود تک پہلتے ہیں آج ایک ایپ ہے جس کے اس لئے سے آپ بھولی ہوئی جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں وی پی وی پی وی 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 ساریاں اپنا کھول دیتا ہے جیڑیاں نہیں چل دیا جیڑیاں نہیں بھی چل دیا وہ بھی کھول دیتا تے او نہ نہیں آج لائک کرنے کیونکہ انہی کو ہم لائک کرتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں کھلتی ہیں اور جو ان میں کھل جاتا ہے ان میں گھس جاتا ہے وہ خلا کرنے جاتا ہے جو جی پی ایم جی پی ایس جو صحیح راستہ بتاتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے وہ میرے گھر میں پہنچ ہے میں آج گھر بھائی لوکیشن بیج دو لوکیشن بیج دے دو میرے گھر کی سیدھا یہاں پر آئے گا بیل دے دے ایسے ہی ہمیں ایک بے بتایا گیا نجال مخلصی کا رہائی کا تازگی کا اور وہ ہے وہ کیا ہے جب ہم باب دسمہ لیتے ہیں یہ کوئی بری نہیں اس کے خلاف آج تک بہت سے لوگ ہیں جی ہم لے چکی ہوئے ہیں ہمارا ہو چکا ہوا ہے میں ان کے خلاف بھی لگے وہ اپنی تلیم ہے لیکن بائبلی تلیم تاکرانی تلیم بائبل کے مطابق تلیم کہ جو خدا کے آگے بیجا گیا یوہنہ زخریہ کا بیٹا آیا اور وہ کیا کرتا تھا دناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے لیے کیا کرتا تھا مم تسبہ دے رہا تھا اور اسی نے جب ہم مرکز کی انجیل میں نے حوالہ پڑھا تو اسی میں آگے جا کہتا کہ میں چھٹی آج دور پڑھے اور یوہنہ اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور چڑڑیاں اور جنگلی شاید کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا قسمہ کھولوں میں نے تو تم کو پانی سے ببتسمہ دیا مگر وہ تم کو رن قدس سے ببتسمہ دے گا آمین تو ہم نے رن قدس ملیہ ان کو بھی قدار نے بھر کر دی وہ بھی قرآن مقدس میں لکھے گئے تھے لیکن اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو رہنے تھے کیونکہ ہمیں ایک یہ بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے تازگی کے دن دیکھ نے ہے اپنی زندگی پر فرش دن ہر روز خدا کے ساتھ ملاب کرنا ہے خدا کے ساتھ بیتر کرنی ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو ہمیں یہ اسے سے گزرنا پڑے گا ہم یس مسی سے تو بڑے نہیں یوہنہ جن کو بابتسمہ دیتا تھا وہ اس لیے دیتا تھا کہ اس کو ان پر ظاہر کرے جو اس دنیا میں مجود تھا اور جیسے ہی یوہنہ نے وقت اس ماہ دینا شروع کیا تو کیا بھناگار کیا بھلا کیا برا کیا اچھا کیا اس سے بھی برا اس کے پاس آگے اور وہ ایک ایسی تلیم دیتا تھا ایسے لفظ بولتا تھا اگر آج کوئی خادم ان لفظوں کو دھائے تو اس کو کیا کرے گے کہ پاگل جی چرچ کے نیجے جانا اے پاگلوں نے چرچ کے نہیں جانا اس نے ایسی لفظ بولے اے افی کے بیٹو اے صاحب کے بچوں تم کو کس نے جکلا دیا کہ آنے والے غزب سے باگ ہو اگر آج کوئی ایسا کلام کرے تو کیا ہوتا ہے کیونکہ اس چائی والے کو ہمیشہ کہتے ہیں گھوم جاتے ہیں جو چائی بیان کرتے ہیں ان کو گھومنے والا ہی خادم کہتے ہیں یہ نہیں کہ میں اس چائی دے اس چائی یہ ہے کہ یسو چائی اور اسی نے ہمیں یترین دی اب یسو وہ کون سے گناہ تھے کون ایسی پریشانی تھی کہ اس نے دسمہ لینا تھا یوہنہ نے یہاں پر اقرار کر لیا کہ میں تو خود تجھ سے لینے کا بھی مستعق ہوں یہاں پر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھول لے لے تسمہ کی در اوپر ہوتا نا شعوز کا حصہ پھر اندر پھر بھی جرابیں بھی پہنی ہوگی اور اس کے بعد بھی جسم بہت بہت تسمہ میں اتنی تاکرد ہے آپ کو پتہ یسو کے پلے کو چھونے سے گست بارہ سال کی عورت نے شفا پائی کہ یسو جدر آتا ہے موجزہ کرتا اور تازی کے دن عطا کرتا کیونکہ یسو ہی ایسا ہمارا فریش کرنے والا خدا اور ہماری بیماری کو کمزوری کو پریشانی کو دکھ کو تکلیف کو جب ہم سیائی کے ساتھ سیائی کیا کرے گی تم کو ازاد کرے گی سیائی سے واقع ہو تو کیا تمہیں سیائی کرتی ہے اور جہاں آزادی ہوتی وہاں پاک روح ہوتا ہے آمین 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 کیونکہ یسو ہمارا پاک ہے اور یسو نے کیا کہا جو اللہ کو اب تو ہنے ہی دے ہمیں ساری راست بازی اسی طرح پوری کرنا ضروری ہے آج ہم جب جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں اس چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا چرچ کے بعد ہیں جو بھی آن لین بھی سنیں گے یو ٹھوٹیوپ کے ذریعے بھی سنیں گے ایسے لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور پختہ ارادہ کرتے ہیں پختی امید رکھتے ہیں پھر بھی پانی کا ببتسمہ لے کر اپنے آپ کو افضل جانتے ہیں کہ ہم نے خادم کے کہنے سے ببتسمہ لے لیا ہے اور خادم کو ہی جرلاتے رہتے ہیں کہ تیرے کہنے سے تو ٹھیک ہے چلو میں خوشیت بننا ہوا اپنے آپ مرے کہنے لیکن اب جو آپ نے وعدہ کر لیا ہے خادم نے آپ کو پانی میں کھڑا کر لیا ہے اور خادم نے آپ کو پیشے کی طرف جب کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا ویس مسیم مبارک کیا ہے جب ہم مر جاتے ہیں خدا ویس مسیم جب ہم اوپر اٹھتے ہیں دیکھ نیا چینم نئی خوشی ملتی ہے اور جب ہمیں نئی خوشی ملتی ہے تو ہماری زندگی تبدیل ہو ہم توبہ کی طرف مائل ہو جاتے جو لوگ توبہ سچے دل سے کرتے ہیں اگر وہ توبہ کر کے پھر پرانی حرکتوں میں پرانے دنوں میں زندگی گزاریں گے ماضی کو بار بار یاد کریں گے اس میں خلاقت ہے ماضی میں کیا ہے خلاقت ہے فیوچر میں زندگی ہے فیوچر کون ہے یسو المسی کیونکہ جب یسو نسی اس دنیا میں آیا اس نے کہا تھا جو کوئی مجھ پر امار لائے خواہ وہ مر بھی جائے تو بھی جب ہم یسو مر کے تھے اب ہم اس کے لیے امان نے کر آئے تو ہم ہمیشہ تک زندہ رہے گئے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا ہلیلویہ کیونکہ ہم یسو کے ہمیں در اتھار ہوتی ہوتی جس آیا نے اس کے بارے میں پیشن ہوئی کی بہت سے لوگوں نے بیابان میں پکارنے والے کی آواز سنائی دی بیابان ابھی تو آپ کے لیے سکھولتے ہیں پریشانیاں ہیں ہی نہیں زندگی میں ابھی آپ کو ایسے چرچ مرتے ہیں اچھے کارپٹ بچھے ہوتے ہوں بچھے کے پاؤں کو ایسا محسوس ہو کہ آپ واقعی وہاں پر ہیں فردوس لے چاہتے ہیں فردوس کی سڑکیں بھی ایسی ہیں سونے دیا سڑکا تیو بچھ پلا ہے اس سڑکوں میں ایسے آپ کی سہولتیں دیں ہیں اور لوگ ابھی بیابان میں وہاں پر بیابان میں پکارنے بابتسمان لیا ابھی تو خادم اچھے سے اچھا چرچ بناتے ہیں پرسیاں لگاتے ہیں اور وہاں پر ایسی سخون کر دیتے ہیں کبھی بھی وہ جو نالش کر کے کرتا ہے اس کو بلکت نہیں ملتے جو بے لاؤس خدمت کرتے ہیں خدا ون کی جان کر کرتے ہیں خدا چرچوں میں عجیب اور چلانی کام کرتا ہے جیسے ہمارے پاسکو صاحب نے دعا کرنے سے پہلے کہا ہم پاس سے بر تک چرچ ہو چکے ہیں جس میں آپ فخر نہ کریں جو جب بھی ہم نے یہاں پر گواہی دی ہے چرچ کی تو شیطان اس چرچ کے پیچھے بھاگتا ہے شیطان اس کی طرح زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے کہ تا کہ تم لوگ کو پھار دے تا کہ تم خلاق ہو جائے شیطان صرف رامدہ یہ شیطان کیا کرتا ہے اب ریز کا کام ہے مکہ ہی کرنا ڈرانا اور گندے گندے خیالوں میں لے کر جائے یہ اس کا کام لیکن یسو کا کام ہے ان سب کو کینسر کرنا ان سب کو ختم کرنا کیونکہ یسو ایک ایسی قدرت رکھتا تھا کہ جیسے ہی وہ ایک شہر میں گیا وہاں پر جب اس نے پوچھا ایک آدمی تھا جو اس کو وہاں پر قدم رکھتے ہی ملا تو پوچھا تیرا نام کیا ہے تو اس نے کیا کہا لشکر اللہ 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 لشکر یعنی اس نے کہا کہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میرے پاس تو لشکر ہیں فونجے پیچھے کھڑی ہیں وہ تو ایک ہے میں لشکروں کے ساتھ ہوں تو زبور 84 کیا کہتا ہے خدا بندہ تُو لشکر خدا ہے ٹکانہ تیرا منچنگا لگا ہے اس لیے وہ ہی ٹکانہ ہے لشکروں کے خدا کا وہ لشکر ہو یہ خدا کا لشکر ہے جہاں پر ٹکانہ مفوظ رہتا ہے وہ ٹکانہ تبا اور برباد ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر اس نے اس لشکر کو نکالا اور وہ لشکر سوروں کے اندر جا کر خلا خوطن دھرک ہو تو جس نے دیکھا اس نے گواہی کہ ہم نے خدا بندہ دور لشکر ہوتا اس کے پاس جا رہا اس ہی کی امید تھی کیونکہ یہودی شریعت رکھ رکھ جیسے ہی وہ یہودہ کا جو دکھائی گئی تھی نا شریعت جیسے ہی وہ خدا کا نام یہودہ کا نام لکھتے تھے تو وہ کلم دوبارہ کہتے تھے یہ خدا کا نام لکھا گیا اس کلم سے باقی حصہ گال لکھا میں پاک صاحب ہو جائیں ادر ایسی گنا خلا ہو جائیں تو آج آپ کو خدا کی آواز چھ 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 میں مل آپ پہ دھروں میں مل اور آپ جائیں نا اپنی اپنی وائبل لے لے کر آیا کریں وائبل میں نچا برکت ہم شرماتے ہیں کوئی ایسی مشکل نہیں بہت سے لوگوں کے پاس ایس digital mobile جن میں یہ آئیت download ہوتی ہے آپ وہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی ہمیشہ کی زندگی کون ہے جسو مسئل ہمیں آمد 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 توبہ جو جو کرتا ہے پسٹانا ہوتا ہے جیلی جسی قرآن گیتے میں پسٹا وات کرنے پسٹا کرنے پسٹا کرنے پسٹا کرنے کہتے ہیں کوئی مشکل پسٹا کرنے پھر آنے موڑ کرنے موڑ موڑ بہت 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 یسو کہتے ہیں کیونکہ دکھاؤ ایک لام میں اگر صادق سات بار بھی سات چھتے اگر ستر بار بھی آن لیمیٹڈ کر دیتا میں اس کو خدا کرنے کروں تو ہم ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں اٹھا کرنے بڑا ہے لیکن تازگی کے دن اسی وقت آئیں گے جب آپ کو ایک فانولہ بتایا رکھتے ہیں کونسا ہے وہ فانولہ چھوٹا جا لے والا ہے تو 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 رجو لاؤ تاکہ تمہارے گنام اٹھائے جائیں اس طرح سے تو 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 پہلے ببتسمہ لیلو تو 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 جس تو 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 سو آلد رہا لیکن اتنی چیز پریشان کر ایسے ہی یسو مسیح سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ میں تیرے پیشے چلنا چاہتا ہوں مجھے پہلے اجازت دے کہ میں اپنے ماں باپ کو رکھ سر کر رہا ہوں یا دفر کر رہا ہوں یا کچھ بھی ان سے اجازت لے آؤ تو یسو نے کیا کہا تھا وہ میری لائق نہیں بادچھائی کے تو میرے بادچھائی کے لائق نہیں تو سوالی کرنا تو تنکیدی کرنا تو پریشان ہوئے گا میرے پیچھے آئیں گا لیکن جو اپنی سویٹ خود اٹھائے اور میرے پیچھے آئے اور توبہ کرے وہ خمیشہ پیچھے اور وہاں پر خدا نے کہا تھا پھر ایک اور تمسیر جذر کوئی جو حل پر ہاتھ رکھا ہے پیچھے دیکھے گا وہ میرے لائق نہیں اوڈا لائق نہیں یہ ایک ایک تکروں لگاؤں تھا نیچے باقی ہی نتسان پیارہ ہی کھٹے گا جہاں گا پیارہ دیکھ یہ نتسان دیکھ رہ دیکھ رہنا ہر درخ کی جھل پر کھلایا رکھا ہوا چرا ہے یہ مطنی کی جیل ہے اس میں کھلا بات سر دیتے ہیں ڈرکہ تک نہیں کرتا پانچ بار درخ کی پانچ باری بارہ اس صرف پڑے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا چولہ ایسے ہیں تم دنیا کے نور ہو چولہ ایسے پڑے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پر مانا کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر لگتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے یہ جو دنیا ہے تم کیا ہو دنیا کے نور ہو خدا ویسیٰ خود کہتا ہے میں نور ہوں اب وہ ہمیں کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو جب ہم دنیا کے نور ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ چراغ جلا کے کہاں پر رکھتے ہیں چراغ کیا ہے خدا کا کلام چراغ ہے روشنی کے دنیا ہے نور بھی تراغ چمکا جب ہم نور ہو جائیں گے ہمیں بھی روشنی دینی ہے ہم بجھ جائیں گے تو ہم روشنی دینے سکتے ہیں لیکن اس کو چمکانے کے لیے اس کو بہار کرنے کے لیے اس میں تیل دالنا ہے تیل کا مرسہ جب بھی ہوتا ہے جب بھی جس جس جگہ بھی کلام میں تیل کی بارے میں لکھا جاتا ہے تو سمجھے پاک رو ہے وہ پاک رو کا مصہ ہوتا ہے جیسے ہی چراغ یسنسی ہے آپ کا جو ہمیشہ آپ کے لیے چمکتا ہے جو ہمیشہ آپ کو روشنی دیتا ہے جب آپ اس روشنی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اپنے آپ کو لے کر چلیں گے چراغ دان پا یہ ایک چراغ دان ایک چراغ ہوتا ہے اور ایک دان ہوتا ہے دان ایسا ہوتا ہے کہ چھتی بنائی ہوتی ہے گروہ میں پرانے چھتی بنائی اگر انچی جگہ دانتے لیک تو ایک اسی انگیدھی کبھرانے انگیدھی چٹی بنائی تو وہاں پا ایک دعان ہے اس کو دعان کہہ دیں اور چراغ جلا کر وہاں پر رکھتے ہیں تاکہ اندر آنے والوں کو چھوک کرنا لگے وہ روشنی میں اندر آنے جب آپ کے پاس خدا کا کلام ہوگا روشنی ہوگی آپ دوسروں کو روشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر کو روشن کریں سب سے پہلے پھر باہر دیکھنا ہے جب آپ اپنے گھر کو تبدین کر لیں گے روشن کر لیں گے تو آدمیوں میں آپ کا چراغ چمکتا رہے گا حالیلویہ جب آپ ایمان رکھیں گے آپ کو اس کلام سے برکت مل رہی ہے تو آپ اسی چرچ سے لگے رہے ہیں کبھی بھی اس چرچ کو نہ چھوڑ جب آپ کو اس چرچ سے اچھی قریم مل رہی ہے اچھی اور بہتر ہر سبولت ملتی ہے تو آپ اس چرچ کے لیے خدمت پر لیں گے یہ نہ کہیں کہ آج پاسٹر صاحب کو اکلام چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ کلام کے ساتھ پاسٹر صاحب کو اور بھی چیز آجائے گے یہ نہیں کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے اس لیے اس چرچ کو چمکانے کے لیے اس چرچ کی خدمت کرنے کے لیے اس کو نہ وہ گھرے اس کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے اگر ہم دیرہی آت پڑے گا تم زمین کے نمک ہوگا لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے منفیر کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور کیا ہوگا پھر وہ نیچے رنگا جائے آدمی بڑے جائے آپ پنے میں کیا کرو نمک رکھ یہ بھی یہ پاک کلام ہے اپنے اندر کلام رکھ اپنے اندر برکت رکھ اپنے چہروں کو روشن رکھ جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں آپ الگ ہیں آپ الگ پیئے ہوئے ہیں کیونکہ پترس کے خات میں لکھا ہوئے کہ آپ الگ ہیں آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں آپ مقدس قوم ہیں آپ یسو پر ایمان رکھتے ہیں جو کبی بھی ہاں کی جگہ ہاں کہتا ہے اور ناں کی جگہ نہ کہتا ہے آپ کے اندر بھی یہی قوان اور آپ چمکتے رہیں گے اور اپنے اندر کلام اور وہ کلام آپ کو ہمیشہ تازگی کے دن دے گا برکت کے دن دے گا اور آپ ہر ایک آنے چاہے کہ آپ یسو کے سپاہی ہیں یسو کے پیروکار ہیں یسو کے خواری ہیں یسو کی عبادت کرتے ہیں یسو کی ہر طرح سے بندگی کرتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ فعدہ کر یہاں سے نہیں کہاں سے کرنا ہے کلے دلتے کلام آیا ہے سارے دلتے آیا ہے کلے دلتے آیا ہے دسو سارے دلتے آیا ایک لیگوائی دیتی اور یسو نے دیتی داؤ جیس دور داختہ رہی ہے کہ مجھے میرے دل کے مطابق ایک بندہ مل گیا ہے اور اس نے پھر گوائی دی کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ بڑی سے کناہ کروں گناہوں سے ہٹ جاؤں اور ہمیشہ کی زندگی پر امان رکھوں اور آگے بڑھتا جا یہ ہے خدا کی طرف سے گواہی اور اس نے پھر جب خدا اس کی گواہی دی اور اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے کیا کیا ہے ہم پر رکھا ہے اپنے دل میں اپنے دل میں آج بھی اگر آپ میرے پاس دل دل سونا لگا جب آپ یہ سوچیں گے تو برکت نہیں برکت اسی کو ملے گی جو اپنے کوڑے کو استعمال کرے گا جس کو پانچ ملے اس نے پانچ اور کمائے اور دس جس کو دو ملے اس نے دو کمائے اور چار جس کو ایک ملا اس نے کیا کیا چھپا دیا ہماری طرح اپنے موہ ہی اپنے مجرم بن اپنے موہ سے کہتے کہ مجھے پتا تھا کہ جہاں نہیں ہوتا وہاں سے کارتا ہے جیسے ہی یہ بات سلائی گئی تو خدا نے کیا کہا اس سست نو پر سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس ہے اس کو دے دوں اور وہاں پر آگے جا کہتے جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کو میں نے سن پا ہے آپ سب کو خدا نے اکل دی دی برکر دی اور ہمیشہ تک اپنا پاس اپنے آپ میں پرخ ہے کہ واقعی میرے اندر خدا کا پاک روح ہے یا نہیں جب آپ پرخ لیں گے کہ خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ کھان کر رہا ہے اور آپ ترکی کی راہ پر چاہلے گے آپ ہمیشہ کی زندگی میں آگے پڑھیں گے آپ کی صورت پدلتی جائے گی آپ کی صیرت یسو جیسی ہو جائے گی ہم جیسے کہتے ہیں ویسا ہی مزاز عطا کر جیسے تیرے بندے یسو اور مسیح کا تھا جس کو تُو نے مجسم کر کے اس دنیا میں بیجا تا کہ ہم اس پر ایمان لائے خلاک رہو اور حوش ہم کی زندگی جان جب میں یہ کہتا ہوں میں یہاں سے نہیں کہتا ایک بات روکی واز آپ تک پہنچ ہوں کہ واقعی خدا سچی محبت آپ سے کرتا ہے جتنی وہ اس کلام سنانے والے سے کرتا ہے اس سے دھگنی کیونکہ میں تین دفعہ ہوں آپ بھی تو دو دفعہ محبت سے دھگنی محبت کرتا ہے میرے ایک دونہ ذہن رکھا تھا کیونکہ تھوڑا خلوک اس لیے آپ جب بیٹھ سن رہے نا آپ سے دھگنی کرتا ہے دھگنی بات تو چھگنی کر لیتا یہ میرے کو تین نی رہنی لی آپ کی دھگنی ہوگی اور آپ نے جیسے ہی ہم امان رکھتے ہیں کہ ہمیں برکت ملنی ہے تو ہمیں کسی کی پروان نہیں کر اگر آج کسی نے نہیں لیا بات اسمہ کو اپنے آپ کو پیار کر جب یسو اس یوہنہ کے سامنے جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں تو اس لائے جی نہیں جوتی کا تصمت وہ اس کے سامنے ایسے ہو گیا ایسے گھٹ نے ٹیک کر کہتا ہے کونے دیر کیا کہتا ہونے ہی دیر کیونکہ ہمیں ساری راستوازی اسی طرح پوری کرنا ضروری ہے یہ فرض ہو گیا ہے کوئی اس کو کٹ نہیں سکتا جو نہیں مان دینا انہا نہ مان دینا جنہیں وہ اپنے دیانوں بدل کرتا اپنے دلوں پر اپنے ذہنوں میں خدا ونجی مسیح کو دے وہ آپ کو عالی تلیم دے گا عالی برکت دے گا آپ کی فیملی کو الگ کر لے گا آپ الگ کی ہوئے لوگ تو ہیں جس نے یسو کو قبول کیا نا وہ کیا ہے الگ ہو بچے شادی شدی ہو جاتے کچھ بچے جائنٹ فائمیلی اپساند کرتے کچھ ماں باپ کہتے الگ ہو جاؤ کچھ بچے خود ہی پیشلی طفح ہماری بہن بھی ایک قرآن سنایا خود نے خود ہی کہا کہ میرا مال مطا مجھے عطا کر دے تا کہ میں الگ ہو آیا پریشان ہی خوار ہند ہے الگ کیا ہوا پریشان خوار ہوتا ہے بھٹکتا رہتا ہے وہ سجرتا رہی لیکن ہم الگ مسیب کیے ہم کیا ہیں الگ یسو مسیح میں کیے ہوئے ہیں جو یسو مسیح میں الگ کیے ہیں کیونکہ یسو کا وعدہ سچا اور ہم کے ساتھ آپ کو پتہ ایک بہن تھی بہت بہت پرانی مسیح رہی رہی تھی سمندر کے کنارے چلتی جاتی ہے روتی جاتی ہے میں آپ کو خلاف کر لیے میں دنیا تے نہیں رہنا ہی جب آپ ایسا سوچیں گے جسو آپ کے ساتھ پر ہے وہ ایسے چلتی جا رہی ہے اور ایک ساتھ میں دوسرے اپنے آگے دو قدم اور دیکھ ہے جیسے ہی وہ سمندر کی لہروں کے پاس پہنچتی ہے اور ایک قدم ہو جاتا نظر کرنیا دے سمندر کے بعد لہروں میں تو یسوس بہن کو اٹھا لیتا ہے اپنے ہاتھ تھوڑا سا آگی جلتی ہے مرانت دل بھی نہیں کرتا تو روٹی جلتی ہے تو جب وہ قدم کہاں جس سپریمان رکھتی تلی وہ قدم کہاں وہ ذکر نے جس میں دے میں ایک گیت بھی تھا یہ میں کل نہیں میرے نہیں کل میرے نا ہے خدا نہیں کل جو کال دے نیبتے کی ہو نا دے خدا میں نہیں کل میرے مال ہے خدا محمد علی لیکن یسو نے اس کو ہاتھوں پر اٹھا لیا ہوا تھا اور اب وہ کہتی میں دعا کر چل لیا یسو لے یسو انہیں پاک آ جائے باہر لانگ انہیں خوش کروانے تو کلی نہیں جنہوں تو سوچیا ہی خود میں دے چھوٹی آج بھی آپ علاقت میں جائیں گے اور آپ کی مشکل پریشانی دور کرے گا ہم نے کلام کلوزنگ کرو لے پر جا رہا ہے اتنا ہی کافی ہے خدا کی طرف عجیل آئے تو خدا آپ کو برکت کے دن دے گا کیونکہ یہ وہ کلام تھا جو دس دنوں پر بار ایک بندے پر آزل ہو جب وہ قوت کا لباز حاصل کر چکا اس نے ایک سو بیس کی جماعت میں کھڑے ہو کر کلام سنایا اور جیسے ہی اس نے ایک سو بیس کی جماعت میں کھڑے ہو کر کلام سنایا تو اتنے لوگوں نے اسی وقت امان لے کر آئے تین ہزار لوگ اسی وقت امان لے کر آئے اور اس کلیسیان میں اور جیسے ہی ہم نے بھی آج جہاں سے کلام شروع کیا امان کی کتاب اس کا تین باپ اس کی اٹھانی اور انیس وی آئے خدا کے بیٹے یسو کو دکھ اٹھانا تھا ہمارے لئے اور اس نے وعدہ کیا اس نے دکھ اٹھانے سے پہلے وہ تمام طریقے شروع سے جو اس کی زنگی میں لکھے گئے تھے اس نے بھی منادی کی اور جب وہ بھی منادی کرتا ہے اور کہتا ہے آسمار کی بادشای نزدیک ہے تو با کرو اور خدا پر امان دیا اور جیسے ہی وہ امان لے کر آتے ہیں یس مسیح نے بھی ہم کو یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے جب بھی منادی کرنی ہے توبہ کرنی ہے آپ اسمہ لینا ہے خدا کی طرف جول آنا ہے اور آپ کی زنگی میں تازگی کے دن آئیں گے جب آپ تازگی کے دنوں میں آئیں گے تو ہم ایک خوالہ دیکھیں گے دوسرے بات دوسرا بات اس کی پترس نے کہا پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک کیا کرے ہر ایک جن نے ہر کوئی آکھے یسو بادسہ جلال دا اتنی اچھی پرستش کی تھی اس کی وجہ سے آپ فلم دیکھیں گے بہت مسے والی فلم آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا واقعی ہر پہ یسو مادشاہ جلال اور یہاں پر بھی کیا کسا ہر ایک اپنے کیا کرے گناہ کی معافی کے لیے اپنے گناہ کی معافی کے لیے مسیح کے نام پر کیا کرے یسو مسیح کے نام پر ببتسم لے تو تم رول خدس نام میں پاؤ آمین آمین جب جب بھی ہم سب نے ببتسم پا لیا ہوا ہے اب رول پودس آپ کے اندر ہے آپ نے اس کی روشنی دینی ہے آپ نے آدمیوں کو بتانا ہے پہلے دیکھنے کار روت دس نہ دیں تو پھر کیا کریں گے آدمی کلیسی چرچ ان میں اپنے گواہی دینی جب آپ گواہی چھپیس نیا خدا نے اپنے خادم کو کیا دیا تھا خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے اللہ اللہ اب خدا کا خادم جسو آپ کے امیر یہاں پر یہ پوری دعای ہوگی پھر سے پڑھیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تا کہ تم میں سے ہر ایک اس کی بدیوں سے پھر کر برکت دے اللہ 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 اگر آج ہم بدیوں میں جکڑے ہوئے تھے پکڑے ہوئے تھے آپ کو چھڑا دیا ہیں برکت ہی برکت ہیں ہالیلویہ کیونکہ آپ یسو پر ہی بار دیا آمین کھڑے ہو جائیں آنکھیں بند کریں روح شائع کے ساتھ ساتھ موسیقی